شریف سچان بسطور سائلان مہاراج کی جائے سائلان تو فرنس لاسٹ ویک میں ہم جو اوزن میں جو ایکلوزر وان لیکن ہم لوگ کام کرئی کیے تھے اس کے بارے میں آپ کو دیکھا ہے کیسے کیسے سیٹنگ ہے اور کیسے کیسے آپ اس کو مورڈرٹ کر سکتے اور کیسے اس کا ٹون آپ چینج کر سکتے ہو جو آپ کو چاہیے آج میں دوسرا اس کا جو دوسرا پلاگین جو ہے اس کے بگل میں مطلب چین وائز جا رہا ہوں پہلے ایکلوزر وان تھا یہ تھا یہ ہے ایکلوزر وان اس کے بعد ڈائنیمکس میں ہم لوگ آئیں گے یہ ڈائنیمکس کیا کرتا ہے جو بینٹ یہاں پہ آپ کو ملے گا اسی بینٹ کیسے آپ سے ہر ایک بینٹ کا جو ریسپونس جو ہے یہ آپ کو ایک ڈائنیمک رینج دیتا ہے ٹھیک ہے تو چلی پہلے یہ پہلے یہ پلاگین سب کو کیسے ملے گا تو دیکھئے یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ ڈائنیمکس جو ہے اس کو میں کاٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو پلاس سائن ہے پلاس کیجئے گا ڈائنیمکس آپ یہاں پہ ملے گے ٹھیک ہے ڈائنیمکس آپ یہاں پہ کر دیجئے گا تو یہ ڈائنیمکس کو لے کے پھر ہم سیکن میں جائیں گے میں ادھا رکھ سکتا ہوں لیکن ادھا رکھیں گے نہیں کیونکہ چین وائز آتا ہے سیگنل تو ایکلیز کے بات پھر ڈائنیمکس یہاں پہ آئیں گے ابھی جب ڈائنیمکس ہمیں سیٹ کیا یہاں پہ آپ کو دو تین اپشن دیں گے کیسے اپشن یہاں پہ ایک فولڈر آپ کو آتا ہے اس کے اندر بہت سارے پری سیٹ ہے پہلے سے ان لوگوں کا سیٹ کیا ہوا بہت سارے پری سیٹ ہے جیسے ایڈٹ پریزنٹ ڈائنیمک ایڈٹ ڈائنیمکس ایڈالوگ ہائی اینڈ کریس میڈرینج ڈیٹیل میڈرینج بگڑا بگڑا بہت کچھ آپ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا مانپسند ٹون آپ کو نہیں بھی مل سکتا ہے اس کے لئے کیا کریں گے آپ یہاں پہ آپ کا جو گانا ہے اس گانا کے جو نور پر آپ ایک کوئی بھی ایک جو پیسٹ ہے اس کو چوز کر لیجئے گا جیسے ہی دیکھئے ہاں پہ فوکس ڈائنیمکس اس کو اگر کلک کریں گے تو آپ کو ایسا ایک ڈائنیمکس آٹومیٹکلی پریسٹ ہی ہمیں مل جائے گا اس کے بعد آپ اس کو کلوز کر دیجئے لیکن کلوز کرنے سے پہلے آپ کو میں اور چیز دیکھاتا ہوں جو آپ یہاں پہ سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد اس کو چینج کرنے کے بعد آپ اس کو اپنا نام پہ یہاں پہ فولڈر مطلب ایک پریسٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی پریسٹ اگر یہاں پہ ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ جو پریسٹ جہاں پہ سیب ہوتا ہے اس کا ایک نیا فولڈر بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے چینج دا پریسٹ فولڈر پاتھ جہاں پہ پریسٹ فولڈر مطلب اس نے رکھا ہے اس کو آپ پاتھ چینج کر سکتے ہیں ہم کیا کریں گے یہاں پہ دیکھئے ہم کو وان بینڈ ٹو بینڈ ٹری بینڈ این ٹو بینڈ ملا ہے اگر آپ کو کوئی یہاں پہ ایک کم بینڈ ملتا ہے جیسے مان لیجئے کہ آپ کو اگر ہائی بینڈ یہ جو ہائی بینڈ آپ کو ملا ہے یہ آپ کو نہیں ملا آپ کو ایسے ہی ملا ہے تو یہ ہائی بینڈ آپ کو کہاں سے ملے گا آپ چاہے کوئی بھی جگہ بھی جا کے آپ ایک کلک کیجئے گا سکس پوائنٹ وان کیلئرز جگہ میں کلک کیجئے تو آلڑی یہاں پہ جو چوتھی بینڈ کے لیے جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا یہ ہے ہائی سیکشن کے لیے یہ ہے ہائی میڈ یہ ہے میڈ اور یہ ہے لئے لیا ٹوٹل چار ہس سے آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس کا بھی سٹیڈیو فیل لیجئے آپ سٹیڈیو میں جائیے دیکھئے سٹیڈیو فیل میں جا کے سب سے پہلے آپ کو تکنا ہے کہ لوگ کو ہم کیا کریں گے لوگ کو لے کے ہم کیا کریں گے تو لوگ کو اگر لے کے کام کرنا ہے تو اب جو بینڈ ہے اس کو پہلے کلک کر کے سلیٹ کیجئے سلیٹ کرنے کے بعد اس کو سولو کر دیجئے یہاں پہ سیم فارمولا جیسے ہم لوگ کمپسنگ کرتے تھے لیمٹنگ کرتے تھے سیم فارمولا یہاں پہ کام کرے گا اس کا جو چیسول پوائنٹ جو ہے اس کا جو چیسول پوائنٹ ہے کمپسنر کا اس کو رکھئے گا مائنس ٹو ڈی بی میں ٹھیک ہے اور سیلنگ لیبل دیکھئے سیلنگ جو ہے اس کا جو لیمٹنگ لیبل جو ہے مائنس ٹو ڈی بی لیمیٹر کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مائنس ٹو ڈی بی کے اوپر جب ہی جائے گا وہ لیمیٹر کام کرنا شروع کر دے گا اور اس کو آپ ایسے رکھیں رکھنے کے بعد سولو کر کے لو سیکشن کو سولو کر کے سنیے اور یہ جو بینڈ ہے اس بینڈ کو کہاں پہ رکھنا چاہیے آپ کو یہ کہ آپ اسی وقت آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے ایک بار سنتے ہیں چلیئے بہت ہی کام آواز کیونکہ لوگ اس میں ہے ہی نہیں اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا تھوڑا ایسا کامپریس کر کے ایسا کچھ 29.5 آہ 30 یہاں پہ جو لیمیٹ ہوگا اگر ایک سیپ اگر کامپریس کر دیا تو اس کا جو لیمیٹنگ اس کا جو لیمیٹنگ ہوگا تریشل پوٹ جو گئی ریلیکشن کریں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو شو کرے گا دیکھیں آپ میں دیکھاتا ہوں ہم نے اس کو کیا رکھا تھا ایسا کچھ رکھے ہیں 25.7 رکھیں گے تو ٹھیک ٹھیک رہے گا کامپریس کرتے ہیں تریشل لیبل ڈیوی ٹھیک رکھیں گے تو ٹھیک رکھیں گے تھی ٹھیک رکھیں گے ڈیوی ٹھیک رکھیں گے ٹھیک رکھیں گے اس کو رکھتے ہیں کیا میں میں 2.5 is to 1 کریں گے آپ یہ پہ دیکھ پا رہے ہو جو لو ایڈیا ہے لو ایڈیا کا سگنل تھوڑا سا بوسٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ آکے آپ کو اوباروں جو گین ہے چار ٹی بی تک ہم بڑھائیں گے چار ٹی بی ہے چار پوینٹ تین اب دیکھ پا رہے تھوڑا سا لیویل یہاں پہ دیکھیں جو لیویٹنگ ہو رہا ہے اس کا لیویٹنگ کا جو گین ریڈکشن وہ دکھا رہے یہاں پہ کیونکہ مائنس 1 ڈی بی کے سیٹ کیا ہوا ہے 1 ڈی بی پہ مریور اور اس کا کا بھیلو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کلیر کمپرشر کا جو سیکشن ہے اس کا اٹاک ریٹ 20 میلی سیکنڈ رکھا ہے اس کو اٹاک اور بھی فاسٹ کر سکتے ہیں اگر 19 یا 16 کریں گے تو بہتر رہے گا ریلیس ٹائم تھوڑا سا لیٹ کر دیجئے سیبنٹی فائی میلی سیکنڈ کیجئے سیبنٹی فائی میلی سیکنڈ کیجئے ٹھیک ہے اس کا نی لیویل 10 ڈی بی ٹھیک ہے دونوں کا کمپیشن لیمیٹنگ کا دونوں کا ہی اس کا اٹاک ریٹ بہت فاسٹ 20 میلی سیکنڈ ریلیس ٹھوڑا سا اور بھی سلو کر دیجئے اس کا 125 میلی سیکنڈ آپ دیکھیں اس کا جو ریلیزنگ ریٹ یہاں پہ جو لائٹ دیکھا رہا ہے تھوڑا سا سلو ایکشن کر رہا ہے مطلب پکھر رہا ہے بہت فاسٹ لیکن چھوڑ رہا ہے بہت تیز سے ٹھیک ہے اب اس کو بائپس کرتا ہوں کلیر اس کو میں چھوڑتا ہوں ابھی اس نے اٹھا لیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کو اور بھی ایک چیز نظر آ رہا ہے یہ سینٹر پوائنٹ میں جو کیک کا ساؤنڈ آپ سون رہے ہو تھوڑا سا یہ دیکھیں کیک ابھی سینٹر میں ہی رہے اس کا آجو باجو میں جو سپارکنگ ہے سنیار کا یا دوسرا کچھ بھوکال کا بہت یہ آجو باجو میں سپارکنگ دے رہا ہے لیکن سینٹر جو ساؤنڈ ہے وہ کیک کا ہے ایسا ہونا چاہیے لیکن کیک ساؤنڈ ہمیشہ سینٹر میں ہونا چاہیے تو اس کو ماند لیجئے اس کا آپ کا بیلنس ہو گیا ہے اسی سب سے آپ کو ٹون اتنا پامپنگ چاہیے اتنا ڈائنیمکس چاہیے اس کے بعد کہاں جائیں گے ہم اس کا ڈائیٹ ہم چلے جائیں گے ہائیس پر اس کا اٹھا لیجئے ہائی کو سلٹ کیجئے اور ہائی کو سولو کیجئے اب دیکھتے ہیں ہائی کا لیویل کیا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتانے بھول گیا تھا اس کا جو بینڈ لیویل ہم نے کیا کیا تھا ہنڈر فیپٹین میں اس کو پھر سے ایک بار سولو کرکا دکھاتا ہوں ہنڈر فیپٹین ہائی نا ہنڈر فیپٹین کا بینڈ لیویل کیا تھا اس کو اگر ہم ہنڈر میں کریں گے ہنڈر سکس میں کریں گے تھوڑا سا ڈیپتھ آپ کو کچھ سنائے دے رہا ہے کیا ہم آبیسلی ہیڈپون نیوز کیجئے کیونکہ ہیڈاوٹ ہیڈپون آپ کو یہ سنائے نہیں دے گا اچھا سا کوئی ہیڈپون نیوز کیجئے میں تھوڑا سا یہاں سے بھولیم بڑھا رہا ہوں ہم ہنڈر سکس میں نے کیا تو ایسا ٹون آیا ہے اس کو آپ ایڈجسٹ کر کے دیکھئے گا نائنٹی فور ٹک ٹک نہیں لگتا ہے نائنٹی فائیو تو میرے خیال سے 106 ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح سے آپ کو پہلے لو ایڈیا لو اینڈ ایڈیا جو ہے اس کو آپ ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد اس کا کمبرشنگ لیول جو ہے اس کو آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہے آچھا ہم کہا جائیں گے اس کے بعد سٹاپ کر کے ہم جائیں گے ہائیس پہ ہی جائیں گے ہائیس کو کلک کریں گے سولو کو اٹھا دیں گے اور ہائی کا سولو کو آن کر دیں گے تو آٹومیٹیکل یہ ہائی سیکشن یہاں پہ سیٹ آ گیا جتنا سارے آپ اپرشنز بٹن سے ہاں پہ ہے اس کا بھی سیم چیز ہے اس کا بھی لیمیٹنگ لیول ہے تھیشول لیول اور اس کا بھی کمبرشنگ تھیشول لیول ہے اس کے بعد اپنے لیمیٹر سیکشن اس کا کمبرشن سیکشن ہے ہم آر ایمیس لکھیں یہاں پہ کام کرتے ہیں نہ کوئی پیک لیول لگے نہ کوئی انبلبلبل لگے انبلبلبل ہم کو نہیں چاہیے ریمیس لیول ہم کو چاہیے لیمیٹر کا جو ہے کیونکہ آپ کو پتائے ہائیس کا لیمیٹر ہائیس کا مطلب جو سپارکنگ ہے کبھی کبھی بہت زیادہ سپارکنگ دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سیم چیز اس کو مائنس 0.1 ڈی بی رکھیں گے یہ ہم ادلے ٹھیک ہے آپ کبھی کبھی چاہتے ہو تو اس کو آپ کم سے کم مائنس 1 ڈی بی بھی کر سکتے ہو اس میں خطرہ کام ہوتا ہے ساؤنڈ فٹنے کا خطرہ کام ہوتا ہے اور کنپرسنگ لیول اسی زب سے ریشو ویسا ہید آئے گا 10 is to 1 اس کا اٹاک ریٹ رہے گا بہت ہی فاسٹ اس کو میں اور بھی فاسٹ کرتا ہوں 10 میلی سیکنڈ ریلیس جیسا ہے 100 میلی سیکنڈ وہ ٹھیک 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 ہے اب اس کو ہم صورو کر کے سنتے ہیں سیپ اس کا اس مانس تو میں اس خطرہ کام کرتا ہوں کیونکہ میں نے لاؤٹ کر دیا تھا ہیڈ فون اس کی جئے گا یہاں سننے کا وقت تو ایک چیز دور کیجئے میں اس کو یہاں سے لکھے ہاں پہ آ رہا ہوں اس کا جو فریکنسی لیول دیکھئے سکسٹین کیلو ہرٹس تو لگزاک وان کیلو ہرٹس سے لکھے سکسٹین کیلو ہرٹس لیکن ہائیسٹ جو پیک پوائنٹ ہے وہ ایٹ کلو ہرٹس کا اسپاس سکس ٹو ایٹ کلو ہرٹس کے اسپاس ہائیسٹ پیک پوائنٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اس کو میں پھر سکر فلیٹ کرتا ہوں سن کے دیکھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی کیا کرتا ہوں اس کا جو ریشیو لیول جو ہے اس کو میں ریشیو کو تھوڑا سا 3 اسٹو وان کرتا ہوں یا 2.5 اسٹو وان کرتا ہوں 2.8 ٹھیک ہے ہائے گا آج کا جو تھرشن لیول جو ہے تھوڑا سا کم مینس 10.2 یا 13.56 چاہیے تو نی لیول لیکن ہمیشہ اس کو 10 دی بھی رکھنا ہے اس کو ہمیں چینج نہیں کیا ٹھیک ٹھیک ہے ہمیں چینج لیول اور سا بھجے گا تو اچھے رہے گا ابھی تک یہاں پہ کوئی کلیپنگ نہیں آ رہا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ چار نمبر جو بین ہے اس کو تھوڑا سا گین بوست کرتا ہوں یہاں پہ تو تھوڑا سا جو بیلنس یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو ویپ کا جو بیلنس یہاں پہ دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں almost ٹھیک ٹھک دے رہے ہیں میں اس کو رکھتے ہوئے پھر میں بیچ کا adjust کروں گا لیکن یہاں بھی میں six کے بول رہا ہے میرے کو اور بھی تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے اس لیول کو تو کیسے کریں گے تھوڑا سا ہم چھونتے ہوئے چیک کریں گے seven kilohertz sound کچھ ڈبا ہوا لگ رہا ہے اس کا تو ڈیشٹرپ نہیں کرے گا دیکھیں یہاں پہ چینج ہو گیا ہے پہلے کیا تھا یہاں سے یہاں تک تو میں اس portion کو میں تھوڑا سا enhance کیا ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا بڑھا بھی سکتا ہوں دیکھیں دیکھیں تھوڑا سا لیول اس کو میں نے 5 ڈیوی وووشٹ کیا جبکہ میں لو کا کتنا وووشٹ کیا تھا 4.3 ڈیوی ہائیس کو ہمارے ابھی کہاں پہ ہیں لو پہ ہیں لو کو چھوڑ دیجئے ابھی ہائیس کو دیکھتا ہوں تو ہائیس کو ہم نے کتنا ووشٹ کیا تھا اس ٹائم 5 ڈیوی تک اور اس کا جو لیمیڈنگ پوائنٹ کیا تھا مائنس وان میں آپ کو کہا اس کا جو ایٹاک لیویڈ جو ہے لیویٹر کا ٹین میلیسیکن میں دکھا ہے اور ریشیو اس کا جو ریشیو ہے 2.5 ڈیویٹر کا بھی سا ریشیو ہے لائے گا اور اس کو بھی اور بھی ہم توسا نیچے کرتے ہیں جہاں تک ہے وہ اچھا تو آپ دیکھ رہے ہو اس کو میں کلیر کر رہا ہوں سیگنل کیا گول رہے اب اس سکس کیلو کیا سپس وہ تھا سکس پوائنٹ وان کلو کا سپس تھا بینٹ میں اس کو تھوڑا سا رائٹ میں لگی جاتا ہوں تھوڑا بینٹو نیرو کرتا سکس پوائنٹ پوائنٹ ہم کو سنا آئے گا پھر سے سکس پوائنٹ سیون کیلو ہرٹس یہاں پہ چیک کر کے دیکھئے سکس پوائنٹ سیون کیلو ہرٹس کے اس پاس جو سیگنال ریسپونس دے رہا ہے اس کا سپاکنگ بھی ویسا ہی چینج ہو رہا ہے پھر سے ایک بار جب ہم ہائی سکوائے ایڈجسٹ کر لیں گے اس کے ساتھ لوگوں بھی سنیں گے ٹھیک ہے اب اس کو بھی آن کر دیں گے کیونکہ ایکلوزر وان سے جدی ہے پھر ڈیانوکس میں آ رہا ہے پہلے سگنال پرسس ہو رہا ہے ایکلوزر وان پر یہاں سے پرسس ہونے کے بارد پھر یہاں پہ آ رہا ہے اسی لئے ہم اس کو چالو کر کے سولو کرنا ہے تو آپ دیکھ رہا ہے یہاں پہ لو انڈ اور ہائی انڈ کیسے رسلس کر رہا ہے اور اسی ساتھ سے آپ کا لو انڈ کا لیویل تھوڑا سا ہائی لگ رہا ہے دیکھئے پہلا لی اس سے پھر سے کلی آر کر رہا ہوں میں تھوڑا سا ہائی لگ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے لو انڈ میں جا کے اس کا جو لیویل تھا 4.3 تو ایسا کیا ہم کریں گے 3.7 بھی کریں گے تو سائل سب کچھ ٹھک ٹھک جائے گا سن کے دیکھئے ایک بار لگ بھگ ٹھیک ہے Lows اور Highs دونوں بار بار لگ رہا ہے اور اس کا بین بھی ہم نے اسی ساتھ سے 6.7 کے میں سیٹ کر دیا ہے مرے بار آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ جو سپیچیل جو اپکا جو ایفیکٹ دید ہے یہاں پہ یہ بھی ٹھک ٹھک دید ہے سپارکنگ ٹھک ٹھک جا رہا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے دھیم رکھے گا یہاں پہ جو ماسٹر ہے وہ بعد میں لیکن ابھی نہیں بہت لیویل بہت ہی کم ہے یہاں پہ مائنس ٹیویل پوائنٹ اتنا کچھ آپ کو دے رہا ہے مائنس سیکسٹین پوائنٹ ایسا کچھ دے رہا ہے یہاں پہ مائنس سیکسٹین پوائنٹ ماسٹر دے رہا ہے وہ ابھی بھی ٹھک ٹھک ہے اچھا اس کے بعد کیا سنیں گے اس کے بعد ہم کریں گے ان دونوں کو آپ کر دیں گے کیونکہ ان دونوں میں جو کام کرنا تھا وہ کام ہم نے کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی کام ہم کر لیا ہے ابھی ہم کو آنا ہے ہاں میری لیا آنے میری جگہ ہم نیام کریں گے آٹومیٹکل جو میر ہو جائے گا مطلب سلیٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اللہ کا جو بینٹ بیڈ جو تھا لائیں کا جو بینٹ سیٹاپ تھا جہاں پر ہم نے بینٹ کو سیٹ کیا ہے لائٹ کا یہ آلیڈ کیا ہندیری ہر سیٹ کیا ہے ہندی باقی رہے گا لو میٹے ڈیا این ہائی میٹے ڈیا او ہائی میٹے ڈیا اس کے اندر ہی میڈ ہے تو اس کو ہم سولو کریں گے سی لیٹ کرتے ہوئے سولو کریں گے اور پلے کرتے ہوئے اس کو پہلے ایڈجسٹ کر لیں گے کون سا ایڈیا ہم کو چاہیے دیکھیں اور ابھی گرفت کی ساتھ سے ہاں ہاں ہائے ایٹھینڈ ہٹس میں میں کیا کرتا ہوں ہوں ہتھو resto ہاتھ کرتا ہوں اس سے ہوں ڈیا ہنڈے ہٹس کے آس پاس یہ ریسپونس کر رہے ہیں اور یہ ہم کو جو ابھی signele دے رہا ہے مائنس 1 ڈی بی ہم نے لیمیٹر تھریسول رکھا ہے اس کو اور کمپرسر مائنس 10 ڈی بی بائی ڈیفولٹی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے ہم کیسے دیکھئے آرمیس میں رکھیں گے پیک میں بھی نہیں رکھیں گے اور انبلپ میں بھی نہیں رکھیں گے تو آرمیس میں کیا ہوتا ہے ہم کو اس کا جو ویٹ اس کا جو پاور یہ پاور ہم کو سنا دیتا ہے چلیے سنتے ہیں اور اس کا جو تھریسول مائنس 1 ڈی بی ہم نے رکھا ہے ابھی کمپرسر کو سیٹ کرتے ہیں کمپرسر 1.5 ڈیس کو ہم جسٹ 2 ڈی بی کریں گے ایسٹ 2 ڈی بی کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریلیس تھوڑا اور کم کر دیں گے فارسٹ 40 کا اس پاس 46 ایسا رہے گا 46 ڈی لیویل ٹین رہے گا لیکن کمپرسر کا جو نی لیویل ہے سیم لیویل ڈی لیویل ہم نہیں رکھیں گے کیوں کیونکہ اس کا جو نی لیویل ہے تھوڑا سا کام رکھیں گے تو کمپرسر تھوڑا سا سموڈھ کام کرے گا اور نی لیویل بھی بہت فاسٹ کام کرے گا یہ آپ کی ٹین ڈی بی میں کیا ہے کمپرسر بہت سموڈھلی یہ جو ایڈیا ہے بہت سموڈھلی کام کرتے یہاں پر لیکن اس کے اوپر جب جائیں گے نی کو ہم تھوڑا سا کام کریں گے تو یہاں پہ نی کا جو فارمولا جو ہے یہ نی بہت سموڈھلی کام کرے گا یہاں پر دیکھیں 6.1 ڈی بی نی لیویل رکھا ہے ہم نے کس کا لیمیٹر کا اور کمپرسر کا کتنا رکھے 10 ڈی بی نی لیویل باقی اٹاک ریلیس ریشیو جو بھی ہے سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے صرف یہاں پہ ہم نے کمپرسر کا ریشیو چینج کیا ہے اور اٹاک ریش چینج کیا ہے اب یہاں پہ کمپرسر کا جو تھرسل لیویل ہے تو اسا کام کریں گے 18 19 ڈی بی ایسا کر کے رکھیں گے پھر حال سنتے سنتے ہم اس کو ایڈزسٹ کریں گے بعد میں چلیے اس کو خیال کیجئے ٹھیک ہے بہت ہی خطرنا کے لیے ہے یہ سب جگہ جو لیویل یہ ہاں پہ دے رہے ہیں اس کو خیال کیجئے جو لیویل یہاں پہ دے رہے ہیں تو ایسا بوسٹ کرنے سے کوئی ہرسل نہیں ہے نا دیکھتے ایک بار 2.5 بیو ہمیں بوسٹ کیا ہے دیکھیں وہاں پہ کھا کر گیا ڈی بہت اوپر آ گیا لیکن یہ اسی حساب سے اس کو کمپریس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ لیویٹر یہاں پہ کام نہیں ہے لیویٹر کو میں اور بھی تھوڑا سا کم کرتا ہوں دو یا تین ڈی بی دیکھئے تو کم بشار کا تھوڑا سا کم کرتا ہوں ابھی آئے گا دیکھیں مائنس 0.1 بھی یہاں پہ لیویٹر ہو رہا ہے ڈی بہت جاؤں گا مجھ کو رکو 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 میں بولا ہے تو آئے تو دو پل ساتھ پیتائے تو دل کے راج سناوں گا بڑا 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 اس کے ساتھ چاہے آپ ہائیس کو سن کر دیکھئے سو لو تو فورا ٹویسٹل کلیا سنائے گا آپ کو باقی بھی یہاں گیا یہ والا لیکن یہ تو ہو چکا ہے اس کو بھی سنتا ہے سب ہی ٹھک ٹھک بول رہا ہے سب لو میٹ بند ہے تو لو میٹ کو ابھی ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ ہم کو لو میٹ کا جگہ مل گیا ہے جیسے جب بھی ہم ہائیس ایکسٹریم لو این ہائی میٹ کو ہم نے جب ایڈیسٹ کیا ہے آٹومیٹیکلی اس کا جگہ تیہ ہو چکا ہے تو اس کو ہم ہلا نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اس کا اب کلک کرتے ہوئے سولو کروں گا میں اور سنوں گا کہ مائنس وان ڈی بی ٹیمپرچر میں ہے یہ ہمارے ہی ٹھیک ہے ہمارے ہی ٹھیک ہے ہمارے ہی ٹھیک ہے ہمارے ہمارے ہی ٹھیک ہے اور کمیٹسن لیول ٹھیک ٹھیک ہے سنتے ہیں اس کا ٹون کیسے دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پاس میں کہاں پہ میں میں ٹوہنڈٹ سے لے کے آپ ٹوہنڈٹ ہٹس کے آس پاس اس کا ریج زیادہ بول رہا ہے باقی سب سب فریکنسی جو ہے اترابہ کم کم بول رہا ہے لیکن ہے تو اس کا جو ہے اس کا ریشیو ہم رکھیں گے لگ بھک ٹو پوائنٹ فائیم ٹھیک ہے اٹیک لیبل ٹونٹی میلیسیکنڈ ہے ٹھیک ہے ہاں کم کریں گے فاسٹ فاسٹ لیس کریں گے تو ٹھیک ٹاکہ دائے گا اس کا جو لمیٹر کا جو ٹھیک ہر لیبل ہے اس کو مائنس ٹو کرتے ہیں یا مائنس 1.6 کر دیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کو اور اس کا ریشیو 10 ڈی لیبل اس کا بھی تھوڑا سا کم کریں گے تو اچھا ہے 7.5 ایسا کچھ 7.5 بھی بھی کر دیں گے نی لیبل اور کمپریسر کا جو نی لیور ہے ٹین ڈی بک ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بات چیک کر کے دیکھتے ہیں ممانو تو آنکھوں سے روڑی بپنا دیں تو تو یہ گانے کا ایکچولی کیا ہے مین بیس پوائنٹ گانے کا گانے کا جو بھر بھر کے آتا ہے لو میڈ ایڈیا سے آپ کو آتا ہے اور ہائی اینڈ تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کریں گے ہم تو مطلب جیسے کہ 1 ڈی بی یا 1.6 ڈی بی بوسٹ کریں گے ٹیم لگڑا ہے 1.6 ڈی بی ایسے کچھ بوسٹ کریں گے تو دیکھتے ہیں کیسے لگتا ہے سننے کو اس کو مینہ سکس میں بھی کمپسنگ کریں گے تو سکس میں بھی کمپسنگ کریں گے جب چاروں کو بیلنس کر لیں گے تب سب کا سولو اٹھا دیجئے اور جو ایکوالیزر ون اینڈ ڈینامیکس کا جو پلاگنز اپنے یہاں پر لگا ہے ان سے دونوں کو سنیے اس کو ریسٹ کر لیجئے گا چلی ایک کو سن کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 اس کا کوئی lay of turn right نہیں ہوتا میڈ سٹ کریں گے آپ کو میں نے پہلے بتا تھا کہ میڈ میں جو آپ سیٹنگ دیکھ رہے ہو سیم سیٹنگ لیکن سٹیو میں بھی رہتا ہے لیکن اسی لئے میڈ کو ہم چھہ رہیں گے نہیں لیکن سایڈ میں سائٹ کو ہم سٹ کریں گے سائٹ کا سگنل لیکن کچھ الگ سنائے گا اسی لئے سب کا جیسے لوج کا ہے اگر لوج کا سنیں گے تو لوج کا سائٹ کچھ الگ ہے اب دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اس کا سیٹ کچھ الگ ہے اس کا دیکھیں اس کا الگ ہے اس کا سیٹ بھی الگ ہے اس کا سیٹ بھی الگ ہے تو ہم کو صرف دھیم دینا ہے کہ سائٹ میں لو نہ آ جائے اب دیکھ رہا ہوں اس میں جو میٹ سائٹ میں جو ہے سائٹ میں اگر لو کو سنتے ہیں تو کیا سنے رہے گا آپ کو دیکھئے یہاں پہ لیکن کوئی لیمیٹر میں کوئی تھریشل لگا نہیں تھا یہاں پہ 0 ڈی بھی ہے ہم ریسک نہیں لیں گے اس لیے مائنس 0.1 ڈی بھی کر دیں گے اور اس کا جو لیویل ہے اب دیکھئے یہاں پہ جا کے سٹیو میں جو ہے سٹیو میں کیا ہے مائنس 1 ڈی بھی ہے اور 3.7 ڈی بھی یہاں پہ ہے لیکن جب ہم میٹ سائٹ میں آئیں گے اور سائٹ کا جب سو لو کا ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہے ایسا کچھ لیویل آلیڈی ہم کو سنائے دے رہا ہے چلیئے سنتے ہیں یہ سائٹ کا ہے کوئی سنائے دے رہا ہے آپ کو سنگنل نہیں سنائے دے رہا ہے تو اس کو کیوں نہ ہم اور بھی کم کریں کیونکہ سائٹ میں کوئی لو ہوتا نہیں ہے کلیر یہ سائٹ کا لیکن میٹ کا ہے دیکھئے میٹ کا جو مین میں جو بطلہ سٹیو میں جو تھا وہی میڈ میں آئے گا لیکن سائٹ میں نہیں آئے گا مرور سائٹ میں کوئی لو ہے نہیں میں پڑا لو مائنس 10 ڈی بھی کر دیا کوئی رسٹ نہیں لنا چاہتا ہوں اس کے بعد کہاں جا ہوں گا کمائیں اس کا بات یہاں پہ دیکھئے گا لو میڈ یہاں پہ دیکھئے جبکہ یہاں پہ ایکسٹریم لو پہ ہے ہی نہیں کچھ لیکن یہاں پہ جائیے لو میڈ میں ہے پہ بہت آپ کو ایسا کچھ دیر ہے سگنل تو اس کو ہم کم کر دیں گے تاکہ وہ ڈیشٹرم نہ کریں مائنس 25 ڈی بھی ریکھیں گے کلیر اور اس میں لیمیٹر کا جو ریشیو ہے تھوڑا سا زیادہ ہی ریکھیں گے 3.1 2 is to 1 ٹھیک ہے اور کمپیشن کا ریشیو ایسا کچھ ہے 2 is to 1 چیک کیجئے گوار یہ ہے سائٹ سیکشن کے لیے مطلب آپ کا سائٹ میں جو سپیکر ہے یا ہیئر فون آپ پہنا ہوئے ہیں تو ہیئر فون کا کانوں میں جو لیپٹ اینڈ رائیٹ میں جو سائٹ سگنل بستے ہیں اس کا پرسسنگ کر رہا ہوں میں ڈائنیمکس کے لیے اور ابھی اس آئٹ آپ نے دیکھ لیا سائٹ دیکھنے کے بعد اس کا بھی لیویل تھوڑا سا بڑا سکتے ہو لیکن اتنا نہیں آپ سا کام کرنے تو اچھا ہے میں کام ہی کرتا ہوں اتنا بھی دہیں گے ہاولنگ بات میں کیا ہوگا ہاولنگ ساؤنڈ دیں گے آپ کو مطلب ایک ہولو ساؤنڈ دے گا آپ کو اتنے رکھیں ٹھیک ہیں اس کے بعد ہم کہا جائیں گے یہ جو ہے ہائی میڈ یہ ہائی میڈ این ہائی یہ دونوں لیکن ہمارا رائٹ سائٹ میں ہی ہو لیٹ سائٹ میں ہوں جو سائٹ سکھ اس میں سنائیتنا چاہیئے پہل اس کو سن لیتا ہے چلیئے سیسول لیول اس کو ریسٹ کیجئے سیسول لیول میں نے ایسا کچھ رکھا اور کمپیسٹر کا بھی دیکھتے ہیں مائنس 30 بھی دیکھیں کیونکہ اس کا لیول جو ہے ریشیو ٹھیک ٹھیک ہے اور کمپیسٹر کا ریشیو 3 to 1 یا 3.4 to 1 رکھیں اٹک ریٹ دونوں برابر ٹھیک ہے اور بھی کام کریں گے چلے گا 50 میری سیکنڈ کر دیجئے کیوں پتہ ہے کیونکہ بہت فاسٹ اٹک کر رہا ہے یہ ہائی سیکشن ہے فاسٹ نہیں چھوڑیں گے سننے کو ایسا دبا ہوا لگے گا کچھ کھویا ہوا کھویا ہوا ساونڈ لگے گا آپ کو سننے کو اس کے بعد اس کا جو لیول آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کمپیسٹر ہو رہے ہیں یہاں پہ تھوڑ ایسا دوڑی بڑا دیجئے برابر سننے 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 پھر ہائی بین کو ہم ایڈسٹ کریں گے کتنا ہم کو آنا چاہیے وہاں پہ چلی سنتے ایک چیز یاد رکھے گا جب آپ ایک بار سٹیڈیو میں بین کو سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو بین سیکشن ہے اس کو چھڑیے منت کیونکہ چھڑیں گے تو آپ کا سٹیڈیو سیکشن میں بین کا جو آپ نے ڈسٹیوشن کر رکھا ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا تو بین کو آپ پہلے سے جو آپ جس جگہ میں رکھیں گے سٹیڈیو فیل میں اسی کو مانگتے ہو آپ کو چلنا ہے پہ اگر تو میں بین کو بھی نہ چھڑے اس کو میں سولو کر کے سون رہا ہوں جو ہائی سیکشن میں ہے اور وہ بھی سائٹ سیکشن کے لیے نوٹ سینٹر سیکشن اور نوٹ دہ میٹ سیکشن چلیے سنتے ہیں اس میں لیمیٹنگ میں ابھی 0 ڈی بی ہے میں اس کو مان لیجیے 1.6 ڈی بی ایسا کچھ لیمیٹنگ کیا ہے تریشول اور کمپریشر کا جو تریشول لیویل ہے اس کو میں نے اور تھوڑا سا کم کریں 34 رکھیں تو ٹھیک جائے گا بہر دیکھیں بہت نیچے کمپریشر لیویل ٹھیک ہے نا اس کو 1 اسٹو 1 کریں گے یا کچھ چینج کریں گے 3 اسٹو 1 میں لیمیٹنگ کا جو حال ہے 10 اسٹو 1 ٹھیک ٹھیک اس کو ترسا کم کریں گے دیکھیں 5 اسٹو 1 یا 4.3 اسٹو 1 برابر اس کو ترسا اور کچھ کم کریں گے دیکھیں کچھ چینجز آ رہا ہے 41 ڈی بی میں ایک ڈائنیمکس دے رہا ہی ہے ہارڈ کافی مطلب یہاں پہ جتنے تریشنل کو میں ہارڈ کر رہا ہوں یہ تریشنل اٹھنے ہارڈ ہو رہا ہے اور اس کا ترسا گیند ہم اگر بڑھائیں گے 3 ڈی بی تو سائید میں آپ کو ترسا لاؤڈ سنے دے گا 4 ڈی بی یا 4.3 ڈی بی یہ بات سن کے دیکھئے تو گوڑ سے سنیے اس کو سنیے اور یہاں پہ اس کو دیکھئے گا میں اسٹرگرام کو کلین کر رہا ہوں ٹھیک ہے پھر سے دیکھئے سگنال دیکھئے سب اتنا یہ دیا جو 4 kHz سے لے 16 kHz 16 kHz آس پاس یہ ایکچولی پار فرم کر رہا ہے اور اس کو ہم نے جو لیمیٹنگ ریشیو دیا ہے اور جو کبیسنگ ریشیو دیا ہے اس کا جو بینٹ گین جو دیا ہے اس میں یہ ٹھیک ٹھیک ریسپونس کر رہا ہے میں ابھی سب کو ایک ساتھ سنوں گا سوال اٹھا کے سنیے سائد میں سن رہا ہے سائد میں آپ کو 125 kHz سے لے کے آپ تو 16 kHz اتنا یہ ریسپونس کر رہا ہے باقی جو low section ہے سب غائب لیکن جب میں سٹیو سنوں گا اللہ to جب ہم ایسے کھوئے ہو اپنی چھوٹی دینیاں میں کیوں تم ہم کو روکو گے تم بھی ایسے سوگو چھونا جب ہم ایسے کھوئے ہو بالوں کے انگلیوں میں کیسے ہم کو دھون دو تو اس کا مطلب ہے کی ڈائنامک جو ساؤنڈ میں نے دیا ہے یہاں پر ہر ایک بینڈ کا چار وینڈز یہاں پر ہیں ہر ایک بینڈ کو ایک الگ الگ ڈائنامک رینج دے دیا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے جو فریکنسی سے ہے اس کو لے کے کھل سکیں کھلنے کا جگہ بھی چاہیے آپ سب کو ایک جگہ میں رکھ کر رکھیں گے تو اپنے اپنے کھل نہیں پائیں گا ایک ڈائنامک کا مطلب ایسا ہے کہ آپ ہر ایک بینڈ کو جس کو جس کو آپ نے سیٹ کیا ہے جہاں جہاں پر ہر ایک بینڈ کو کھلنے کا جگہ دینا چاہیے تاکہ یہ اتنا اس کا جو فریکنسی ہے اس کو فریکنس کے لے کھل سکے لیکن ہاں وہ بھی اپنا میدان کے اندر مکل میدان کے باہر نہ جائے اس میں کیا ہوگا اس میں لوگیٹرشنگ کر جائے گا تو ساونڈ ڈشٹورڈ آئے گا اور کوئی نہ کوئی سگنل تو زیادہ سنا ہی دے گا اس لئے ڈائنامکس جب آپ کریں گے یہ کیونکہ بعد اس پہ آپ دہن دی جائے گا آپ کیا کریں گے آپ کا گانے کے لیے جو یہاں پہ اپریٹسنس چاہیے جو جس کا فیلو جہاں پہ ہونا چاہیے وہ آپ اپلائی کیجئے گا کیونکہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کون سا بٹن کا کام کیا ہے آپ کو کیا کیا فیسیلٹیز مل سکتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو بول رہا ہوں اسی کو اتنا ہی ڈیٹا آپ کو دینا ہے ایسا نہیں ہے ڈیٹا کیوں دے رہے وہ بھی تو میں آپ کو دکھایا ہاں پہ ڈیٹا کیوں آپ دے رہے کیونکہ اس کے حساب سے مطلب آپ ریشو کیوں دے رہے ہو نی لیول کیوں دے رہے ہو نی لیول کیوں دے رہے ہو سب کا ایک کارن ہوتا ہے یہ کارن کا پہلے سمجھی ہے اور اسی حساب سے اپنا جو آڈیو ہے اس پہ آپ اس کو استعمال کیجئے میرے خیال سے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اچھا فال ملے گا اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے لو اینڈ فوکس میں تو پہلے ہم لوگ چین میں کہہ لیا تھا ایک ایک اکولیزر اس کے بعد ڈینامیکس اس کے بعد ہم لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ لو اینڈ فوکس یہ لو اینڈ فوکس کیا کرتا ہے ہم دیکھیں گے لیکن نیکسٹ فیٹیو پہ تب تک کے لئے اپنا خیال لگنا پریکٹس کرنا ضرور ناستی جی موسیقی 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 موسیقی